دوپہر کا دنگل تتکال سنوائی کے لیے ویچار کرے گی اب سوال یہ ہے کہ کیا جمہو کشمیر کو دھارہ 370 کی ضرورت ہے سوال یہ ہے کہ ایک دیش ایک سمویدھان تو دھارہ 370 کا کیا کام اور سوال یہ بھی آج دوپہر کا دنگل میں ہم پوچھنے جا رہے ہیں کہ کیا دھارہ 370 ہٹانے سے آتنکباد مٹے گا ہمارے ساتھ بیجے پی سے نوین کمار جڑیں گے ابہ دوبے کانگریس سے ہمارے ساتھ جڑنے والے ہیں اور نیتری بھٹ کشمیر ماملوں کی جانکار ہیں ایکٹیویسٹ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی اور اس وقت ہمارے ساتھ راجش بادل جی ورشت پترکار سٹوڈیو میں موجود ہے راجش جی سب سے پہلے میں آپ کے پاس ہی آتا ہوں آپ سے ہی سوال کا جواب جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا 370 کی ضرورت ہے اور سوال آج ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ 370 ہٹنے سے آتنکباد مٹا پائیں گے کیا دیکھیں سیدھا اتر یہ ہے کہ 2018 کے ہندوستان میں 370 کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن 1947 میں 48 میں جب یہ بنا تھا تب ضرورت تھی راجہ حری سنگھ نے ویلے میں دیر کی قبائلی حملہ ہوا اور قبائلی حملے میں جو ڈرافٹ ویلے کا منجور ہوا وہ گوپال سوامی آئینگر نے 1948 میں رکھا تھا جو 306 اے کے تحت ڈرافٹ وہ سمویدھان سبھا نے وچار کیا اس پہ اور وہ سمویدھان میں پھر اسی طرح کے بعد سے کشمیر کو کچھ وشیس ادھکار مل جاتے ہیں جو آسانی سے ہٹائے نہیں جا سکتے 2015 میں ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ اس میں سیدھے طور پر دخل نہیں دے سکتا اس میں صرف اور صرف بھارتی سنسد ہی اس میں کوئی اگر چاہے تو سرو سممتی سے کوئی راستہ نکال سکتا ہے تو نکالے ادروایس کوئی سادھن ایسا نہیں ہے جو فلحال کانون کی شکل میں تین سو ستر کو بھارت کے سمویدھان سے ہٹا سکے ٹھیک ہے نوین کمار ہمارے ساتھ ہیں بیجے پی سے نوین کمار جی اگر ایک راشتر ایک سمویدھان تو تین سو ستر کا کیا کام چلیں نوین کمار جی کے پاس دوبارہ جائیں گے لیکن آپ کو بتا دیں کہ تین سو ستر کو لے کر پورے دیش میں بحث چڑی ہوئی ہے اور سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ تین سو ستر ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے کیا کیا تین سو ستر ہٹا کر کشمیر کو زیادہ پاک ساف نہیں رکھا جا سکتا ہے آتنکیوں سے اور تین سو ستر کی بدولت کیا کشمیر میں آتنکی اور اپرادی آڑ لے کر اپراد کو انجام نہیں دے رہے ہیں آتنکی گھٹناوں کو انجام نہیں دے رہے ہیں وشش راجیہ ہونے کا درجہ ملا ہوا ہے کشمیر کو ایسے میں کیا کشمیر کے کچھ لوگ چند جو آپرادی پرویٹی کے لوگ ہیں یا آتنکوادی پرویٹی کے لوگ ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کر رہے کیا پولواما میں ہوئے آتنکی اٹیک کے بعد ان شہید کے پریواروں نے بھی یہ سوال اٹھایا اور شہید کے پریوار بھی کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کو وشش راجیہ کا درجہ دینے کا مطلب کیا ہے کشمیر کو بھارت کے باقی راجیوں سے الگ کٹ کر رہنے کا مطلب کیا ہے 370 سے کیا کشمیر دیش کے ساتھ اسی طریقے سے جڑ کر رہ رہا ہے جیسا کی باقی راجی رہ رہے ہیں نوین کمار میرا سوال آپ سے یہ ہے دو پہر کا دنگل میں کہ جب ایک راشتر ایک سنبیدھان تو دھارت 370 کا کیا کام صحیح کہ آپ نے ہم کہتے ہیں ایک راشت ایک سنبیدھان ایک ایک ترگم تو لگا تر کہہ رہے کہ مانگ ہے ہماری سٹارٹنگ سم چاہتے کہ ہٹے گا سمسطیا قتم ہوگی اور ورطمان پرستیتی میں جس پرکار سے کل ماما کے بعد پورا دیش کی جنتہ میں حق روش ہے اس کے بعد کینڈر کی سرکار سٹیپ بائی سٹیپ نیتی اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو جہاں تک جواب دینے کی بات ہے وہ دے گی سینا اس کے وشہ میں میں کچھ ٹی وی پر نہیں بتاؤں گا سینا بڑی کاروائی کرے گی ریچی طور پر کرے گی پیر ایمیلٹری بھی کرے ایک ایک آدمی سے جو دیش دروہی ہیں یا پھر دیش میں آتنگ فیلاران سے بدلہ لے گی چھوڑے گی نہیں کیونکہ ہم خون کے آس رہے ہیں دوسرا جہاں تک ڈیپلومیٹک طریقے پر کاروائی کرنے نووین جی ایک مرٹ کا وقت ختم ہو گیا ہے سب سب پہلے ایک مرٹ کا بات ہم دیتے ہیں آپ تمام مہمانوں کو پتا ہے نووین جی لیکن آج میرا سوال آپ میں جانتا ہوں دیش کی جنت جانتی ہے چاہتی یہ کہ ساٹھ سال میں جتنے سپولے اجگر بنے ان سب کو کٹ کر کے سرکار لگاتار کر رہی بہت ساری جگہ کامیابی ہو چکے بہت ساری جگہ کام چل رہا ہے میں ساٹھ سال کے اندر جو لوگوں نے بیج پھر آپ کئی اور چلے گئے نووین کمار جی میں سیدھا سیدھا پوچھ رہا ہوں کیا آپ کو میرا سوال سمجھ میں آ رہا رہے نووین جی مجھے جواب میں اس کو دے رہا ہوں میرا کہنا یہ آپ نے رام مندر کام رام مندر کی بات کروگے کسانوں کی کروگے گریبوں کی کروگے سرکار ہر سٹیپ پر کام کر رہی ہے بہت ساری جگہ اس کی پورتی ہوئی ہے بہت ساری جگہ آتنک وادی آتنک وادی یا پھر کشمیر کی سمسیہ کا سمادھان کرنے کی بات ہے اس پر سرکار نے بہت آگے تک کام کی آتنک واد جو نیردوشوں کی ہتیا کر رہا ہو مندوق لکھے کھڑا اس کو یاچ نہ کر بیٹھ کر بات نہیں کی جا سمجھ میں آئے گا میں نے بتانا چاہتا ہوں دھارہ تین سو ستر ہٹانے کا سنقلب بھارت جنت پارٹی کا لگتر ہے اس سیسیویشن میں حالات کے ساتھ دھارہ تین سو ستر تھرٹی پائیف اے دونوں کے دونوں اس کو ہٹانے سر قسم تو کھائیں گے لیکن کام کر دکھائیں گے یہ میں پوچھ رہا ہوں راجش بادل جی قسم کھائیں گے لیکن کام کر نہیں دکھائیں گے دعوے وعدے کریں لیکن وقت آئے گا تو کہیں گے ہم نے پانچ سال میں کام کرنے کا وعدہ تھوڑ نہ کیا تھا ہمیں دس سال تک رکھی راجیوں میں سرکار بنوائی تیس ورشوں میں اگر آپ کلکولیٹ کر دیکھیں تو قریب پندرہ ورشوں تک NDA کا شاشن رہا ہے اور پندرہ ورشوں تک UPA کا شاشن رہا ہے نہ انہوں نے ہٹانے کا ذکر کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر آتنکواد سے اس کو جوڑیں گے تو پنجاب میں تو 370 نہیں تھی پنجاب میں آتنکواد کی سمجھ نکلنا بہت ضروری اس بات پر سہمتی ہے اور لوگ آواز بھی اٹھا رہے دیش کی جنت بھی آواز اٹھا رہے اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے شہید کے سمجھ لے گے ورنہ میں بتا ہوں ڈی ٹھیک ہے ڈی آجادی کے سمیں میں لگی تھی پندی تہر کے سمیں سے دیکھیں اگر آپ دیکھیں کہ سوئی کار کیا گیا تھا تو 1947 تک 1952 تک دیش میں راستری سرکار تھی اور اس راستری سرکار میں آدھے سدس کانگریس کے تھی جب یہ سمویدھان سبا نے ڈرافٹ منجور کیا تھا 306 اے روپ میں اور وہی 370 کے روپ میں آیا تو راستری سرکار میں اگر اس کو سنکار کیا تھا تو جس کے کیا تھا آپ نے کہا تھا 60 سال میں جو نہیں کیا 5 سال میں کر دکھائیں گے آپ لوگ چھیک چھیک کر چھلا چھلا کر لوگوں کو یہ وعدہ کرتے تھے لیکن آپ اس پرکار سے نہیں کر سکتے کہ 5 سال میں کیا کیا نبی کشمیر میں 370 نہیں اٹھائیں کیا کیا بتائی محبوبہ مفتی کے ساتھ سرکار بنائی سمجھوتا یہ کیا کہ سرکار بنائیں 37 نہیں اٹھائیں گے یعنی کہ سرکار بنانے کے لئے 370 اور اپنے وعدے کو بھول گئے نبی کمار جی آپ لوگ کم کیا ہم نے بہت سارے کم کی ہے پاس سال نبی کمار جی 370 370 اٹھائنے کا دعویٰ بادہ کیا تھا لیکن محبوبہ کے ساتھ سرکار بنانے کی باری جب آئی تو سمجھوتا کر لیا کہ 370 نہیں اٹھائیں آپ آئیے سرکار بنا لیتے سمیدھان کے انسار چلیں ہم نے لوگوں سے وہی کہہ جنتہ سمرتن دے تو پھر ایک کام کرتے نا سر سپریم کوٹ پر چھوڑ دیتے سپریم کوٹ ہی دیش چلال لے کیونکہ جو کام راجنیتک پارٹیوں کا ہے وہ کام اگر سپریم کوٹ میں کرنا پڑ رہا ہے سپریم کوٹ کو تو پھر راجنیتک پارٹیاں کیا کر رہی ہیں یہ تین سو ستر ہٹانے کا کام کس کا ہے کس کس کام ہے بتائیے سپریم کس ک ک ک ک ک دشا ہم تب آپ ذمہ داری تھوپتے اب اس ستتی میں جب آپ راجنیت ستر رہے ہو ٹی وی میں اپنے شروعات میں کہ اس پر پکش اور سب ہی پرادیش پارٹیوں کو سب کو مل کر کے ایک ساتھ آنا پڑے گا ایک من ایک دیش کی ساتھ ایک منٹ جڑ گئی ہیں وہ کشمیر ماملوں کی جانکاری رکھتی ہیں ایکٹیویس بھی ہیں نیتری بھٹ آپ تھوڑی دیر سے آئی لیکن آپ کا سواگت ہے 370 کون نہیں ہٹانا چاہتا کشمیر سے کون پریاس کر رہا ہے 370 ہٹانے کا 370 جو لوگ وہاں پہ اگرواد کو سہان بھوتی سے دیکھتے ہیں وہ لوگ نہیں ہٹانا چاہتے ہیں جن لوگوں کو دونوں طرف سے فائدہ ہو رہا ہے وہ لوگ نہیں ہٹانا چاہتے ہیں میں ساف ساف بولوں گی حریت کے لوگ INC کے لوگ PDP کے لوگ کوئی بھی آپ کہہ لیجائے یہ سب لوگ کوئی بھی in harmony with abrogation of 370 نہیں ہے یہ نہیں چاہتے کہ 370 ہٹے جن لوگوں کو یہ جلتا ہوا چاہیے رہتا ہے جن کو چاہیے کہ یہ جلتا رہے ہماری آمدنی بڑھتی رہے ہم کو فائدہ ہوتا رہے وہ لوگ نہیں چاہیں گے کہ یہ سب ہو ٹھیک ہے نیتری آپ نے کم سے کم اپنی بات بہت طریقے سے رہی جو گجر ہے جو دیولپنٹ کی نیتا جڑ گئے نیتری بٹ میں آپ کے پاس لٹ کر آوں گا دیکھئے ایک بنیادی بات سمجھ لیجی آرٹیکل 370 کو لے کر جمہ کشمیر کے لوگوں کا کانگریس سے گریونس کیا ہے وہ کہتے ہیں آرٹیکل 370 کانگریس پارٹی نے سکیلٹن رہنے دیا پورا ختم کر دیا آرٹیکل 370 میں پرویزن تھا کہ کوئی بھی امینڈمن اگر کرنا ہے تو آپ کو کانگریس لینی پڑے گی اسیمبلی کی اور وہ بھی پرویزنل ہوگی جب تک اس کو کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی سے ریٹی فائی نہیں کرا لیں 1956 میں کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی ڈیزول ہو گئی کانگریس پارٹی نے کیا کیا ہم نے وہا پر راج پال کو دے دیا آرٹیکل 356 کر دیا election commission آ گیا 97 central list کی entry کو extend کر دیا یہ کیا کیسے گورنر کی کانسٹ سے مہا مہیم راشپتی جی کے دوارہ مہا پر یہ amendment کیے گئے وہ اس لیے سمبھاؤ ہے کیونکہ ایک منٹ سن لیجی ایک ایک شن سن لیجی ایک منٹ آج جب ہم منٹ آف انڈیا کی طرف سے ایک آدیش سے یہ سماب تو سکتا ہے آرٹیکل 35 ای آرٹیکل 37 ٹی بی آرے تو آپ نے چھ آرٹیکل آرے بی آرے بھائی بولنے دیجئے پلیز کون مہیلہ آئی بولنے دیجئے نیتری بھٹ ہے اور عبیدو میں آپ بول رہے ہیں لیکن یہ بات یں آپ تب بھول گئے تھے جب آپ ست موکا مل گیا ہے بہت بہت شکریہ آج وقت اتنا یہ دوپہر کا دنگل میں آپ سبی کا بہت شکریہ